اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نالج اینفارمیشن دوستو دنیا میں سامپو کی ہزاروں اقسام پائی جاتی ہیں لیکن آج ہم باگ کریں گے دنیا کے چند خطرناک ترین سامپو کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی نئے انفارمیشن ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچتی رہیں پہلے نمبر پر ہے ان لینڈ ٹائپ این یہ سامپ اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ ایک شرمیرہ سامپ ہے جو عبادی سے دور رہنا پسند کرتا ہے اور لڑائی سے زیادہ چھپنے کو ترجیح دیتا ہے ایک بار کارنے سے یہ 110 میلی گرام زہر چھوڑتا ہے جو 100 افراد کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو 30 سے 45 منٹ میں موت واقعہ ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پر ہے اسٹرن براؤن یہ سامپ بھی اسٹریلیا کا رہیشی ہے جسے کامن براؤن سامپ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک جارہانہ قسم کا سامپ ہے اس کے زہر میں نیرو ٹاکچین اور کواغلین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا کاٹنا ہر بار زہریلا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے شکار کو کئی بار کار سکتا ہے یہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اس کے زہر کے ایک آنس کے چودہ ہزاروں ایسا ایک انسان کو مارنے کے لئے کافی ہے تیسرے نمبر پر ہے اسٹریلیا کا ٹائپ انسان اس سامپ کا رنگ بہسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے گرمیوں میں اس کا رنگ لائٹ ہو جاتا ہے جبکہ سردیوں میں گہرے رنگ میں بدل جاتا ہے اس کا زہر بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے جس میں نیرو ٹاکچین موجود ہوتی ہے جو پٹھوں کی کمزوری کا بسبب بنتی ہے یہ پینتیس منٹ کے اندر کسی کو بھی مار سکتا ہے چوتھے نمبر پر ہے بلہگ ممبا اس کا شمار افریقہ کے سب سے زہریلے اور جارہانہ سامپے میں ہوتا ہے اس کا جسم سلنڈریکل شکل کا اور سر تابوتی شکل کا ہوتا ہے یہ دس منٹ میں کسی کو بھی بے سود کر سکتا ہے پانچے نمبر پر ہے بیڈ ایڈر جسے ایک کام تو پس بھی گھا جاتا ہے یہ زیادہ تر اسٹریلیا اور نیو گونی میں پایا جاتا ہے یہ ایک چھوٹے جسم والا تکونی شکل کا سامپ ہے اس کے کارنے سے فالج ہو سکتا ہے پھر آہستہ آہستہ سانس رکنے لگتا ہے اور چھے گھنٹے میں موت واقعہ ہو سکتی ہے اس کے کارنے سے موت کی شراب پچاس فیصد ہے چھٹے نمبر پر ہے فلپائن کوبرا اس کے جسم میں رنگ کی شکل کی پسلیاں ہوتی ہیں جو اس کے جسم کو مضبوط بناتی ہیں اس کے زیر میں صرف نیرو ٹاکسین پایا جاتا ہے جو سانس کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو صرف تیس مندے موت واقعہ ہو سکتی ہے فلپائن کوبرا اپنے زیر کو نو فٹ تک پھینک سکتا ہے ساتھوے نمبر پر ہے ٹائگر سامپ اس سامپ کا شمار اسٹریلیا کے جنوبی علاقوں میں پائی جانے والے زہریلے سامپوں میں ہوتا ہے یہ اپنے ٹائگر جیسے رنگ کی وجہ سے مشہور ہے یہ سامپ انسانوں کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہے اس کے زیر میں طاقتور نیرو ٹاکسین ہیمولیسین کواغلینٹ اور میرو ٹاکسین ہوتے ہیں اس کے کارنے سے پسینے چھوٹنا بہیسی درد فالاج اور سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے آٹھے نمبر پر ہے وائپر سامپ وائپر سامپ دنیا کے تقریبا تمام ممالک میں پائی جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ خطرناک بیڈلی سکیلز وائپر چینیز وائپر اور مشرق وستہ اور وستی ایشیا کے ممالک میں پائی جانے والے وائپرز ہیں چینیز وائپرز فلیٹ ٹرائنگلر شکل کے سر اور چھوٹے جسم کی وجہ سے مشہور ہیں اس کی فنگز دمبی اور گھومنے والی جو جبڑے کے پچھلے اوپری حصے میں واقعہ زیر کی تھیلی سے جڑی ہوتی ہے یہ اپنے فنگز کو بڑھا اور گھٹا سکتا ہے اور کسی کو بھی زیر کا ٹیکہ لگائے بغیر کار سکتا ہے جسے خوشک کارنے کا نام سے جانا جاتا ہے اس کا ظاہر عام ٹیشو کو متاثر کرتا ہے جو شدید سوجن، درد اور خلیوں کی موت کا سبب بن سکتا ہے نومے نمبر پر ہے بلیو کرٹ یہ سام جنوب مشرقی ایشیا اور انڈیونیشیا میں پائے جاتا ہے اس کی مخصوص خصوصیت اس کے جسم پر سیاہ وسیع بیڑھ ہے دن کی مقابلے میں یہ رات کو زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ ایک عام کوبرہ سام کے مقابلے میں پندرہ گناہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کے ایک بار ہی کارنے سے اصاب اور پٹھے مفلوج ہو سکتے ہیں جو موت کا سبب بن سکتے ہیں دسویں نمبر پر ہے ریٹل سام یہ ویڈ سام ہے جو یونائٹڈ سٹیٹ میں پائے جاتا ہے یہ اپنے موٹے جسم اور ہیرے کی شکل کے سر کی وجہ سے مشہور ہے جب اس کو چھیڑا یا تنگ کیا جائے تو یہ ہشیاری سے کار سکتا ہے جو فوری طور پر علاج نہ ہونے پر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کا ظاہر خون کے خلیوں اور جلد کے ٹیشیوں کو تباہ کر سکتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے خیال رکھئے اللہ حافظ